اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل کا گو تھرو کریں آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی سو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہیں کہ کلاسفیکیشن کس طریقے سے کی گئی کس کنڈم میں کلاسفیکیشن کو کیا گیا سٹوڈن سب سے پہلے جو ہمارے پاس کنڈم موجود ہے پریویسلی جو پرانے جو کنڈم ہے وہ پہلا کنڈم جو تھا ہمارے پاس وہ ہے اس کینڈم کا نام ہے اس لئے کیونکہ اس میں دو اورگینزمز کو کلاسفائی کیا گیا تھا اس میں دو گروپ بنائے گئے تھے اس لئے اس کا نام ہم نیو کلاسفیکیشن کو دیکھیں تو وہ فائف کینڈم کلاسفیکیشن ہے فور ہے تری ہے کیونکہ جسہ ابھی ہم اس ٹڈی کریں وہ ہے فائف کینڈم کلاسفیکیشن اس میں پانچ گروپ بنائے گئے تھے لیکن جو فرسٹ ٹائم فرسٹلی جو گروپ بنائے گیا تھا سٹوڈن جو کنڈم بنائی گئی تھی وہ تھی ٹو کنڈم کلاسفیکیشن پریویسلی دا آرگینزم ورڈ کلاسفائی انٹو ٹو گروپ آل دی آرگینزم پوسیس ویڈ سیل وال ورڈ پلیس ان پلانٹ کنڈم آل دی آرگینزم دو نوٹ پوسیس سیل وال ورڈ پلیس ان اینیمل کنڈم سب سے پہلے جو آرگینزم کو کلاسفائی کیا تھا وہ دو گروپ میں کلاسفائی کیا تھا جو کے بیس کرتے تھے سیل وال کے اوپر جس میں سے جو ہمارے پاس ایک گروپ تھا سٹوڈن وہ ان میں ہم نے اس آرگینزم کو رکھا تھا جن کے پاس سیل وال موجود ہے یعنی کہ پلانٹ کنڈم اور دوسرا جو کنڈم تھا ہمارے پاس اس میں وہ آرگینزم تھا جن کے پاس سیل وال نہیں ہوتا that's mean animal کنڈم as we know that animals کے پاس سیل وال نہیں ہوتے اور پلانٹ کے پاس سیل وال ہوتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے سٹوڈن ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے اگر ہم پلانٹ کی بات کریں ہم ایک ٹری کی بات نہیں کر رہے ہم ایک چھوٹے پلانٹ کی بات کریں وہ پلانٹ جو ہے وہ بہت لائٹ اور سوفٹ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سیل وال موجود رکھا ہے پریزنٹ رکھا ہے کیونکہ سٹوڈن جو سیل وال ہے وہ پروٹیکشن کرتا ہے سیل میمبرین کی اور کمپلیر اس کے اندر موجود جتنے بھی آرگنلیز ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کرتا ہے سیل وال ٹھیک ہے کوئی بھی اگر زیادہ تیز ہوا یا سٹروم آتی ہے تو اس سے ایک پلانٹ کو نقصان ہو جائے اس لیے جو اس کے اندر جو موجود سیل وال ہوتا ہے وہ اس کی جتنی زیادہ اس کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے جتن زیادہ وہ سیف کر سکتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک پلانٹ کو سیف کرتا ہے سیل وال اور انیملز جو ہے اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن کی نید نہیں ہوتی کیونکہ وہ سیف اپنے آپ کو خود سیف کر لیتے ہیں اس لیے ان کے اندر کوئی سیل وال نہیں پایا جاتا لیکن آرگنلیز کو اور سل میمبرین کو سیف کرنے کے لیے سیل وال موجود ہوتا ہے پلانٹ میں تو یہ چیز تھی سیلوال کے بیس کے اوپر ہم نے گروپ بنایا تھا ایک پلانٹ کینڈم کا ایک اینیملز کینڈم کا جہاں پہ دو گروپ موجود تھے اس کا نام ٹو کینڈم تھا اب ان کینڈم کو اس کینڈم میں ان گروپ میں جو ہم نے اورگینزمز کو رکھا پلانٹ اور اینیملز کو ان میں ہم نے مزید کچھ چیزیں اوبزرف کیتی جو یہاں پہ منشن ہے فرس لی جو چیز ہم نے اوبزرف کیتی وہ ہے لوکوموشن لوکوموشن کا مطلب ہوتا ہے سڈنٹ مومنٹ مطلب حرکت کرنا دینا تو پلانٹ ان کی مومنٹ جو ہے وہ ایپسنٹ ہوتی ہے پلانٹ جو ہے سڈنٹ وہ کوئی مومنٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اینیملز ان میں مومنٹ پریزنٹ ہوتی ہے اینیملز وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی بہنچ جاتے ہیں اپنے پیروں کی مدد سے جو ہے وہ بھاگتے ہیں تیزی سے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ان میں جو حرکت ہے وہ موجود ہوتی ہے ان میں لوکوموشن پریزنٹ ہوتی ہے اور پلانٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ ایپسنٹ ہوتی اس میں لوکوموشن جو دوسری چیز ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ ہے رسپونس ٹو ایکسٹرنل سسٹری میولی ایکسٹرنل سسٹری میولی منس کے اس کے اندر یہ جو رسپونس کرنے کی وہ ہے صلاحیت جو ہے یعنی کہ وہ اپنے جو ایکسٹرنل جو بیرونی جتنی بھی سٹرکچر ہے ان کو رسپونس کرتے ہیں بہت سلو پلانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو انیمل ہے سٹوڈنٹ وہ بہت زیادہ فاسٹ کرتے ہیں وہ بہت تیزی سے اپنے شکار کی طرف ایک انیمل بڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی آرگن ہیں ایکسٹرنلی وہ بہت تیزی سے ورک کر رہے ہوتا ہے لیکن انگر پلانٹ کی بات کریں تو اس کی جو لیوز ہیں وہ کوئی بلکل تیزی سے نہیں اڑتے ادھر ادھر نہیں جا رہے ہوتے وہ بلکل لٹلی اور بلکل لٹرلی لائٹ سے جو ہے وہ سلو لی موف کر رہے ہوتے رسپونس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے مور آف نیوٹریشن مور آف نیوٹریشن کیا سٹوڈنٹ کی جو فوڈ کو کھانے کے بعد غزہ کو لینے کے بعد ایٹ کرنے کے بعد اس سے جو ہے نیوٹریشن کا انٹیک کرنا تو یہ جو ہے وہ اینیملز کر سکتے ہیں اینیملز فوڈ کو کھانے کے بعد انٹیک کرنے کے بعد جو ہے ان سے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں غزائیت ان سے حاصل کرتے ہیں لیکن پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا فوڈ خود میک کرتے ہیں with the help of photosynthesis process photosynthesis کی مدد سے اپنا فوڈ خود بناتے ہیں تو وہ فوڈ کو کوئی کھا کی جو ہے ان میں سے نیوٹریشن کو انٹیک نہیں کرتے سٹوڈن ٹھیک ہے لیکن پلانٹ جو اینیملز ہو ہیں وہ اپنے فوڈ کو کھا کے انٹیک کر کے نیوٹریشن لیتے ہیں ان سے غزائیت کو انٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز ہے سٹوڈن وہ ہے کنڈیکٹال ان کانٹریکٹال سسٹم اب یہ کنڈیکٹال ان کانٹریکٹال سسٹم کیا سٹوڈن بلرڈ سرکولیٹری سسٹم بیسکلی کنڈیکٹال اور کانٹریکٹال سسٹم میں آتا ہے اگر ہم بات کریں پلانٹس کی تو پلانٹ میں تو بلڈ موجود نہیں ہوتا تو پلانٹ کوئی سرکولیٹری سسٹم پرفارم نہیں کرتا لیکن اینیملز جو ہیں ان میں بلڈ موجود ہوتا ہے ان میں کیپلریز ہے ان میں وینگز ہیں جو اپنے بلڈ کو ہم نے ہرٹ کے پمپنگ ان کی ہرٹ جو ہے وہ پمپنگ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو ہے یہ ایک انیملز میں ہوتا ہے پلانٹ میں یہ سسٹم موجود نہیں ہوتا ایپسنٹ ہوتا ہے دوسری چیز جس کے اوپر ہمارے پوری کنڈم بیس کریے وہ ہے امپورٹن سیل وال سیل وال جو ہے سٹوڈن وہ پلانٹ میں پریزنٹ ہوتی ہے کیوں ہوتی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ وہ پلانٹ بہت سوفٹ اور لائٹ ہوتے ہیں اس لئے اس کو سیف کرنے کے لئے ان کے اورگنالیز کو سیل وال موجود ہوتے ہیں سیل میمبرین کے بعد لیکن انیملز میں جسٹ سیل میمبرین ہوتے ہیں سیل وال نہیں ہوتے اوکی سٹوڈن اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں پلانٹ کی تو پلانٹ کی اگزامپل میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے بیکٹیریا الگا فنجائے بائیرو فیورٹیکس پیٹریو ڈو فائٹیکس جیمنو اس پر ایمجو اس پر ایسے فلار جن میں پھول ہیں ایسے فلار جن میں پھول نہیں ہیں جو سیڈ لیس ہیں فلار لیس ہیں اس کے انکلیوڑنگ پروٹوزوہ ان ورٹی بریٹ ان ورٹی بریٹ ہم اس ارگانیزم اس انیملز کو کہتے ہیں سٹوڈنٹ جن میں ریر کی ہڈی بیک بون نہیں پائی جاتی وہ ان ورٹی بریٹ ہوتے ہیں ورٹی بریٹ وہ ارگانیزم ہوتے ہیں جن میں ریر کی ہڈیاں بیک بون پائی جاتی ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس سیکنڈ کینڈم آف کلاسفیکیشن سٹوڈنٹ جس میں ہم نے بلانٹ کو اور انیملز کو رکھا بیس آف سیل وال اور اس میں جو ڈیفرنٹ آ چیزیں ہم نے آبزرف کی ہیں لیکک لوکو موشن مور آف نیوریشن کانڈیکٹ آل این کانڈیکٹ آل سسٹم سیل وال ریسپونس تو ایکسٹرینل سیوٹی ملی یہ ساری چیزیں جو ہم نے آبزرف کی ہیں موومنٹ جتنی بھی باقی ساری چیزیں ہم نے آبزرف کی ہیں ایک پلانٹ میں کتنی زیادہ ہوتی ہیں کتنی فارسٹ ہیں کتنی سلو ہے پریزنٹ ہے ایپسنٹ ہے پلانٹ میں کتنی چیزیں پریزنٹ ہے ایپسنٹ ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی ٹوکینڈم کلاسفیکشن میں ہی آبزرف کر لی تھی سو اگر ٹوکینڈم کلاسفیکشن لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہے اندرستان کرنے میں ہلپ آٹ ہوئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ پور ووچنگ تیک کیئر اللہ حافظ